السلام علیکم جی کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے تو یہ ہے جی جناب نہر تو جن لوگوں نے ملنا ہو تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ انڈیا جہاں یا یہ یا وہ جنہوں نے ملنا ہو نا تو ادھر سے سے پانی کے ذریعے ملاقات ہو سکتی ویسے تو میرے خواہد میں ناممکن ہی ہے تو یہ ہانی ہے بھئی ہنو ہنو ریسٹ کر رہے دراصل ہم نہ گھر میں ہو گئے تنگ تازہ ہوا بھی لینا بے حد ضروری ہے تو موسم دیکھے کتنا پیارا بادل آ رہے ہیں تو بند گھر تو نہیں گھر میں نہ تنگ آ گئے تھے وہ دوسرا کیا اس کو بولتے ہیں تازہ ہوا ہی نہیں تھی مل رہی سارا دن گھر بند گھر میں روم میں بیٹھ بیٹھ کے نا ویسی سانس کی اکسیجن کی کمی ہونے شروع ہو گئی تھے ہم گئے تھے کپڑے لینے درجی سے ابھی اس نے کہا تھا تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو میں نے پھر ندیم سے بولا چل ہم سیدھا چلتے ہیں نہر پہ کوئی تازی ہوا لیے دیکھیں کتنا پیارا موسم ہے آئے ہاں آئے ہاں آئے ہاں آئے ہاں آئے میڈم میں بیٹھی ہے تو ڈر بھی لگتا ہے بھئی تو بھئی بندہ نہیں گھر میں تھوڑا بہت سین ہونا چاہے چھات پہ تو جا نہیں سکتے چھات پہ دھوپ ہے دیکھا کتنا یہاں پہ وہ تھا بھارش کا سین ایک منٹ میں ہی جذبات بدل گئے لوب بھی آگئی ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہاں سے پتا چاہتا ہے کہ قدرت ابھی ہے یہ دیکھیں خوف بھی آتا ہے یہ نہر ہے نا ہر سال دو بندے لازمی لیکتی ہے یہ ظالم اس جگہ کا نا وہاں سے لے کے وہاں تک اس نہر کا نا اس جگہ کو نا خون خون پینی اس کا نام رکھا ہوا ہے تاکہ نا ہر سال ہر سال اس نے دو بندے یہاں ہی پہ آکے خود پوشی کرتے ہیں یہاں پہ ہانی ہے کھڑی ہے نا نظر آرہی ہوگی اس کے ساتھ ہی جگہ پہ آئی جہاں سے بھی لوگ آئے ہونا تو آکے انہوں نے خود پوشی پتہ نہیں یہ جگہ بھاری بولی جاتی ہے کیا بولا جاتا ہے تو اسی جگہ پہ آکے نا انہوں نے اپنی جان دے دنی ہوتی یا کوئی اچانک سے ڈوب کیا یا کچھ پچھلے سال وہ جو وین جا رہی ہے وہاں پہ عورت وہاں کپڑے واش کرنے وہ ساتھ گھار دیکھا ہوگا کپڑے واش کرنے آئی تو اس کا نہر پہ بیٹھ کے اس کا پاؤں پھر سلا بچاری نہر کے اندر چلے گی تین دن بعد اس کی لوش ملی تو یہ سامنے آپ کو ہوسپیٹر لذر آ رہا ہوگا سرکاری ہوسپیٹر یہ دین آلیج سکول ہو گیا تو دیکھ رہے میں ایسے نہر چھوٹی سی لگتی پر بہت بڑی نہر ہے یہ ہان جی تو ہان یہ کوئی شوک ہے تو آج میں بہت زیادہ خوش بھی ہوں بہت زیادہ تو الحمدللہ سے میں خالہ بننے والی ہوں تو اللہ تعالی نے اس خوشی کو ہمیشہ سلامت رکھے تو باقی جو بھی اب بعد میں ڈسکس کروں گی ابھی میں کہتا ہوں کہ تازی ہوا لی جائے نظارے لیے جائے تو بہت خوش قسمت لوگ ہوتے جن کے گھرمے ہیں اللہ تعالی جن کو اولاد دیتا ہے بہت ہی ظاہر سے بات ہے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں دیتا ہے ان کو بھی اللہ تعالی کی مرضی اللہ تعالی کی مرضی کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ایک پتہ بھی نہیں ہلتا اللہ تعالی کی مرضی کے علاوہ تو وقت وقت کی بات ہے کبھی یہاں پہ لوگ آنے کے لیے سپیشل ٹکٹیں لگا کرتی تھی دیکھو وقت کی بات ہے نا تو آج یہ دیکھیں یہ کھنڈر بن گیا ہے ورنہ یہاں کی کاغاش ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو جہاں کے نظارہ دیکھنے کے لیے ٹکٹ کب ملے گی کب ملے گی تو جہاں پہ ہم دوسرا کھڑے ہوا کرتے تھے لیکن میں نے جو قرآن پاک پڑھا نا یہ بنگلہ ہے اس کو بولتے ہیں اس کا وہ وہاں پہ مسجد ہے میں نے وہاں میں نے پہلے بھی دکھائی آپ کو میں نے قرآن پاک جو نا اس بنگلے میں مسجد میں میں نے پڑھا تھا تو یہاں پہ بہت زیادہ جو امیر ترین لوگ بچے ہوتے تھے نا تاکہ امیروں کی شروع سے بادشاہ ہی چلتی آئی ہے تو وہاں پہ دوسرا ان بچوں کی اجازت ہوتی تھی فیس زیادہ لیتے تھے مول بھی صاحب بھی تو ان کو بلایا جاتا تھا ہمیں تو قدرتی اللہ کا شکر ہے ہم نے تو قرآن پاک پھر یہاں سے پڑھا ہم نے تو یہاں پہ اجازت نہیں ہوتی بس کچھ کچھ لوگ ہی آتے تھے تو اللہ کا شکر ہے میں نے جو قرآن پاک پڑھا وہ سامنے شاید آپ لوگ کو وہ وائٹ کلر کے مسجد نظر آتی ہوگی میں نے وہیں سے قرآن پاک پڑھا ہے تو جو ہمارے کاری صاحب تھے نا پڑھانے والے قرآن پاک ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تقریباً دو تین ماہ ہو گئے ہیں تو میں اس لئے یہاں پہ قرآن پاک پڑھی وہ میرے بابا کے کیا بولتے ہیں جگری دوست جگری دوست تھے میرے بابا نے اور انہوں نے بچپن سے لے کے جوانی تک ایک ساتھ ہی وقت گزارا تھا تو اس وجہ سے میں پہ قرآن پاک انہوں نے مجھے قرآن پاک پڑھایا تو مولبی صاحب مارتے بھی تھے لیکن پیار بھی کرتے تھے بس تو جب سبق نہیں آتا تو پھر صاحب ہی بات ہے ہر بند ایک دفعہ خبر نہیں آت گیا تو اچھا تجھے تیرے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تیرے ساتھ ایسے نہیں ہوتا ایسے تو پیا مجھے تو کبھی نہیں مارا ہاں وہ ممہ کے ممہ نے بولا ہوا ہے کے بھئی کسی رہانیاں کو کچھ کہا نا اس کی پھر ایسی کی تیسی ابھی دوارہ سے بزار جانے ممہ نے پھر یا پر آجے پھر بزار جانے تو صاحب ہی سی بات ہے کم بخت لوگوں نے دوسرا کپڑے تو لے لیں ہال پڑھا رہا ہال سلائی اتنی دردی نہ مانگی میں تو باگ کے نا میں نے کہا ندیب مجھے اس نہر پہ لے چل کوئی تازی ہوا لے لوں پینتیس ہزار میری سلائی بنی ہے اتنی میری سلائی ہوئی پڑی ہے تو بندے نے اس سے بہتر ہے میرا دل کرتا ہے مشین لے کر کسی کے پاس جا کر سلائی سیکھ لوں بیٹا وہاں پہ کچن تھا ان کا گاڑی کھڑی کرنے کے لیے کچن ایسی چیزیں تھیں وہاں پر سمجھا گی ہاں جی یہ تو بڑا پیارا دین نولیج سکول ویسے میری حانیہ کی نا میری یہ خواہش تھی کہ دوسرا نا حانیہ کو نا یہ دین نولیج سکول میں نا پڑھانے کی تو پھر ایک دو سکول یہ ہم سے دور پڑ جاتا ہے تھوڑا سب یہ نہر کے پار تھا تو حانیہ شرارتی بہت زیادہ پھر میں نے اس لیے زیادہ رسکی نہیں لیا یہ دین نولیج سکول بڑا ہے یعنی کہ بچے نا ماشاءاللہ سے بہت زیادہ بچوں میں کونفیڈنس یہ وہ پیدا کرتے ہیں اگر بچے میں کونفیڈنس ہو جائے نا تو ساری کام ہیں لیکن ہانیہ شرارتی ہونے کی وجہ سے نا تو میں نے پھر اس کوئی ذرہ نہر والے سکول میں نہیں میں نے پھر اپنے پاس جو گھر کے پاس سکول ہے میں نے اسی میں داخل کروایا ہے اور ہنو اور ٹو کلاس میں فرس دے تھا کیسا رہا بہت اچھا رہا ہمیں بہت بہت سکول ہے اچھا ٹیچر کیسی تھی نیو ٹیچر بہت اچھی تھی مجھے تو کیا نیم ہے ٹیچر کا ٹیچر کا نام میں آتا ہے سمیرا ہے سمیرا سمیرا ہمیں اسے پیار بھی بہت کچھ گئی موکہ بھون کلاس میں تھیں تب بھی میں اسے بہت کچھ گئی مجھے کبھی آج کار مجھے کوئی ٹیچر دانتی نہیں ہے کوئی ڈیجئن ڈان کی بس نہر میں نہ گرجے نا ہمارے پاس تو ایک ہی پیس ہے یہ پہلے بندہ لینے پہ آئی ہوئی ہے کسی کو ممہ ہماری سکول میں ڈانس والا فکشن ہے تو آپ نے آنا ہے اچھا ہمیں ڈانس کے نمی پچھلے سال بھی آئی تھی ٹھیک ہو گیا ممہ اس بات ویڈیو میں آنی ہے اچھا دکھانا میں کیسا ڈانس کرتی ہے اچھا رمضان کے بعد وہ فنکشن ہوتا ہے یہ عید کے بعد ہے ہاں ہاں یہ رمضان جب ختم ہوگا اس دن اگرے دن عید بھی تو ہوگی اگرے دن ایک دن چھوڑ دیں تو جناب بہت سکون آ رہا ہے جب آپ لوگ پریشان ہو یا کچھ گھٹھان ہو تو تازی ہوا میں آیا کریں تو بہت اور اپنی سائمہ کو اجازت دیجئے گا تو دعاوں میں یاد رکھئے گا تو اس کے علاوہ اس کے علاوہ کیا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا اس کے علاوہ یہ پودے پانی اس کے علاوہ بہت ہے بہت پیار دیکھو پھر اللہ تعالی نے بہت پیارا منظر کر دیا یہ دیکھئے بس یہ اللہ تعالی کی قدرت کا نظام ہے اپنی دعاوں میں اپنی پیاری سی سائمہ کو یاد رکھئے گا تو الحمدللہ سے پھر ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنی سائمہ کو پیار محبت سے اجازہ دیجئے گا اللہ آپ کو خوش رکھے آسانیہ پیدا کرے اور مجھے بھی اللہ خوش رکھے تو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میں آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی نہیں نہیں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بٹا سٹا کر رہی ہوں میں ایسے کہہ رہی ہوں کہ بندہ دعا دنیا میں سب سے بڑا رہی ایسا رشتہ ہے جو انسان کی تقدیر بدلتے اور اپنی دعا ہمیشہ دوسروں سے کروانی چاہیے پھر دعا قبول ہوتی ہے کہیں نا کہ ہم خود دعا نہیں کسی سے اپنی دعا کسی کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے کہ بندہ آپ کو دعا دے جائے تو اگر ہم نے کسی کے ساتھ برا کر دیا تو پھر لاکھ ہم جا دعائیں کرتے رہے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی بس ایسے کریں کہ کسی کے ساتھ ایسا سلوک کر جائیں ایسا اچھا سلفاز بول جائیں جس سے انسان کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں اور دوسرا آپ کو دعا دے جائے تو وہ دعا لگتی ہے تاکہ کسی کو بددوا دو گئے تو بددوا پلٹ جو آپ نے دینا کسی کو وہی پلٹ کیانا یہ تو کنفرم ہے نا تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اپنی پیاری سی صحیح مکولہ